اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حمر چنل دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرام شب برات آنے والی ہے اور جیسے جیسے شب برات قریب آ رہی ہے لوگ پوجھ رہے ہیں شب برات کب ہے اور کون سی تاریخ میں ہے اور کیسے عبادت کرنی چاہیے جیسے شب برات آتی ہے مسجد بھر جاتی ہے اور پوری رات جاکتے رہتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور رکھنی بھی چاہیے شب برات کب ہے میں یہ بتاؤں گا لیکن کچھ ضروری بات ہے میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی بات آپ حضرات سے شیئر کرنا کرنے جا رہا ہوں اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے لائف میں ان کاموں کو کریں جن کاموں کو اللہ تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے کو اختیار کریں جس طریقے پر چلنے پر اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں ان طریقے کو فالو کریں اس طریقے کو فالو کریں گے جن طریقے کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم پر حکم نازل کیا ہے میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں اتنی بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے اوپر فرض عبادتیں رکھی ہے جیسے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے یہ او عبادتیں ہیں جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے اگر ہم ان عبادتوں کو نہیں کرتے جیسے کہ پانچ وقت کی نماز روزانہ مسلمان پر پڑھنا فرض ہے کوئی اگر صاحب نصاب ہے اس پر سال میں ایک مرتبہ زکاة دینا فرض ہے صاحب نصاب کو اس کے اوپر ایک مرتبہ حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ وہ فرض ہے اور سال میں ایک مرتبہ روزہ تریس دن کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو رکھنا فرض ہے حرام سے بچنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور حلال کو اختیار کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے دوسروں کا حق ادا کرنا مسلمان کا فرض ہے کچھ چیزیں ہیں جس کو کرنا فرض ہے فرض او عبادت ہوتی ہے ہم اگر اس کو نہ کریں تو یہ سمجھ لیں کہ آخرت میں کوئی بھی نفل عبادتیں ہمیں نہیں بچا سکتی نفل عبادت کام ہی نہیں آئیں گی فرض عبادتیں کرنے کی بعد نفل عبادتیں جو ہم کرتے ہیں آخرت میں بندے کا نام عامال کھولا جائے گا اس کے اندر جو فرض عبادتیں عبادت میں کمی ہوں گی اس کو سنت اور نفلوں سے پوری کی جائے گی پتا چلے گا اور پتا چلا نفل عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ قابل قبول ایکسپٹیبل تب ہی ہوتے ہیں جب بندے سے فرض عبادتیں کمپلٹ کی ہو سمجھ آئی میری بات اور اگر مان لیجئے کہ کوئی اگر نفل عبادت نہیں کی وہ فرض عبادتیں پوری کرتا رہا تو آخرت میں اسے نفل عبادتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا وہ اگر فرض عبادتیں کسی نے چھوڑ دی ہے تو آخرت میں فرض عبادت کے بارے میں سوال ہوگا یہ نماز تم نے کیوں نہیں پڑی یہ تم نے حج کیوں نہیں گیا اور یہ رمضان کی روزے کیوں نہیں رکھا بھائی یہ تو تمہارے اوپر فرض تھی اور جو اکشترا عبادت ہیں اس کو کر لو تو سواب ہے نفل عبادتیں جتنی بھی ہیں اس کو کر لوگے تو سواب ہے نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے اب آئیے میں جو بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے آپ یہ دونوں بات سمجھ گئے ہوں گے ناظرین اکرام نفل عبادتیں اور فرض عبادتیں اور شبے برات میں عبادت کرنا کیا ہے نفل عبادت اور شبے برات کے رات کو شبے برات کے دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں اور شبے برات نفل عبادتیں کے لئے یہ بہت عظیم الشان رات ہے اس رات میں نفل عبادت کرنے کا سواب بہت بڑھ جاتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں کسی بھی نفل عبادت کا سواب فرض کے برابر نہیں ہو سکتا فرض تو فرض ہے جیسے اگزام دینے جاتے ہیں مان لیجئے اس میں پانچ کوشن رہتی ہیں تین کرنا ضروری ہوتا ہے اور تین کرنے پر ایک سو نمبر ملتا ہے اس پیپر میں تین سوال کا آپ اگر جواب دوگے تو تیریس نمبر ملے گی سوال کے جواب دینے پر تین سوال کا جواب اگر دوگے تو نبی نمبر آپ کے ہو جائیں گے اور دس نمبر جو آپ کے ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ کسی کی کسی کی نہیں ہوتی اور رائٹنگ کی آپ نے کسی خوبصورت الفاظ لکھے ہو یا کسی خوبصورت ہینڈریٹنگ ہو یا کسی جوابات اچھی ہو تو اس دس نمبر ایکسٹرا ہوتی ہیں آپ کو کام وہ جو دس نمبر ہوتی ہیں وہ کسی وجہ سے ہینڈریٹنگ وغیرہ یہ سب ٹھیک نہیں ہونے کے وجہ سے وہ دس نمبر نہیں ملتے وہ دس نمبر آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ نبی نمبر آپ حاصل کر لوگے وہ دس نمبر آپ کی رائٹنگ کی ہینڈریٹنگ کی تب ہی ہوں گی جب ہی ایکسپٹابول ہوں گی جب آپ نبی نمبر حاصل کر لوگے ایک سٹوڈنٹ دس نمبر ہی حاصل کرنے کے لیے بس بیٹھ جائے کہ میں ساب سترہ لکھوں گا اور پانس سوال سے تین سوال کا جواب نہ دوں اور اس کو دینا کوئی ضروری نہیں ہے میرے لیے اور اس کو سٹوڈنٹ اس کا جواب نہ دیں کیونکہ وہ تین سوال کا جواب دینا ضروری تھا مجھے آپ بتائیں وہ جو دس نمبر ایکسٹرا ہیں وہ کسی کام کے ہوں گے نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے بھائی پہلے تین سوال کا جواب تو دے دو کیونکہ وہ ضروری تھا پاس ہونے کے لیے تین سوال کا جواب پہلے دے دو آپ تو اسی طرح کی نفل جو عبادتیں ہیں فرض عبادتوں کی فکر ہمارے اندر جب پیدا ہوں گی جب ہم فرض عبادتوں کو اچھی طریقے سے کرنے والے بن جائیں تب یہ نفل عبادتیں کام آئیں گی اب جو بات میں سمجھانے جا رہا ہوں یہ سمجھیں میرے عزیز بھائیو آج کل نفل نمازوں کی فکر اور نفل عبادتوں کی احتمام یہ جو خاص خاص راتیں ہوتے ہیں جن میں عبادتیں کرنا اور نفل عبادت کا سواب رکھا گیا ہے ان کی اتنی فکر آج ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے جو فرض عبادتوں کے اندر ہمیں اس کو نظر نہیں آ رہی ہے اس کی ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی دیکھئے شب برات کی فکر ہے نہ سب کو شب برات کی تو فکر سب کو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ شب برات میں عبادت نہیں کرنی چاہیے اللہ معاف کرے لیکن جو ہمارے مائنڈ بالکل چینج ہو گیا ہے جو چیز اہم ہے اس کو اتنا اہم نہیں سمجھ رہے ہیں جو چیز اتنا اہم نہیں ہے ہم اس کو اتنا اہم سمجھ بیٹھے ہیں یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ دیکھو شب برات میں پورے لوگ جاکتے رہتے ہیں پہلے سے تیاری کرتے ہیں باقیدہ طور پر چھٹیاں لے کے رہتے ہیں پوری رات جاک کے عبادت کرتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں اچھی بات ہے اور کرنی بھی چاہیے مگر یہ نفل ہے یعنی کہ کرو گے اللہ تعالیٰ سواب دے گا یہ سواب بھی آپ کو ایکسپٹبل اور قابل قبول تب ہوگا جب آپ فرض عبادتوں کو کرنے والے ہوں گے روزانہ کی پانچ وقتی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں پانچ وقت کی نمازیں چھوڑ کر ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا اور ہمارے دل کے اندر میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہم نے فرض نمازوں کو چھوڑ دیا ہے رمضان کی روزے ہمارے اوپر فرض ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا ہے رمضان کی روزے ہمارے چھوڑ جاتے ہیں فرض عبادتیں جو ہمارے اوپر ہے کرنے کی حرام سے بچ نہیں سکتے نہ جانے ہم دن میں کتنی گناہ حرام کی کرتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا اور فیلنگ ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے جو فیلنگ ہمیں یہ احساس کرواتی تھی کہ دیکھو تم نے یہ غلط کام کی ہے جیسے کہ نفل عبادت کی رات نفل عبادتوں کی روزہ جیسے محرم کا روزہ نفلی روزہ ہے دس محرم کا روزہ سبے برات میں عبادت کرنا یہ نفلی ہے ان چیزوں کی احمیت ہماری دلوں کے اندر اتنی بیٹھ گئی ہے کہ اس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوڑو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ضروری چیز ہے جیسے جیسے جس سے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا گزب ہمارے اوپر نازل ہو جاتا ہے جس کو نہ کرنے کو وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گزب نازل ہوتا ہے ان چیزوں کی فکر ان چیزوں کی احمیت ہمارے دلوں کے اندر سے ختم ہو گئی ہے سبے برات میں آپ عبادت کیجئے لیکن آپ آپ سبے برات کی ایک دن پہلے بھی اور روزانہ بھی جتنا ہمارے عبادت کر سکتے ہیں ہم اتنا عبادت کریں اور روزانہ بھی جتنی حرام کام سے بس سکتے اتنا بچئے اس سے بچنے کی بھی کوشش کیجئے اور اس کے طرف فکر بھی ہونی چاہیے روزانہ جو پانچ وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے ان کو آدھا کرنے کی کیونکہ فکر نہیں ہوتی رمضان کی روزے جو ہمیں رکھنی چاہیے ہم کتنا چھوڑ دیتے ہیں اس کو آدھا کرنے کی ہمارے اندر فکر کیوں نہیں ہے سبے برات آئی بس پوری رات آپ جاگ لیے اس سے کیا مغفرت ہو جائے گی کیا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا میرے عزیز بھائیوں اور دوستو صرف ایک رات کی نفل عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا روزانہ کی زندگی صبح اور سام اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے میں گزرے تب ہماری سب سے سبے برات بھی کامیاب ہوگی تب ہماری محرم کا روزہ بھی کامیاب ہوگا تب ہمارا ہر نفل عبادت قابل قبول ہے جب ہمارے دل میں فرض عبادت کی اہمیت ہو فرض عبادت اس کی اپنی جگہ ہے لیکن فرض عبادت اس کے اپنے دل میں پیدا کرو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ شبے برات سے ایک دن پہلے لوگ شبے برات کی دن لوگ جو نماز ہوتی ہے اسے اس کی فکر نہیں ہوتی اور اس کو چھوڑتے رہتے ہیں جو فرض ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے فرض کی اہمیت آج مسلمان کے دل سے ختم ہوتی جا رہی ہے نفل ایسی ہے کہ پندرہ دن سے تیاری ہوتی رہتی ہے شبے برات کی یہ گلت طریقہ ہے فرض کو فرض کی اہمیت پہلے ہے شبے برات کی اہمیت اپنے جگہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن امید ہے جو میں نے سمجھانا چاہا وہ آپ نے سمجھ گئے ہوں گے اب آئیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شبے برات کب ہے وہ سات مارچ کو ہے سات مارچ جب مغرب کا جب دن گزر جائے تو مغرب کے بعد جو نماز کے بعد جو رات آئے گی اور شبے برات کی رات کہلوائے گی سات مارچ میں میرے خیال سے منگل کی بار پڑھ رہی ہے تو سات مارچ کو منگل ہے سات مارچ کا جب دن گزر جائے گا مغرب نماز کے بعد رات شروع ہوگی اور جو رات آئے گی اسے شبے برات کی رات ہم کہیں گے ناظرین اکرام اس ویڈیو سے آپ کو کیا سبق ملا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو اس ویڈیو سے سبق یہ ملا کہ فرض کو پہلے جو ضروری ہے اس کو پہلے آدھا کرنی چاہیے اور نفل کو دو نمبر میں پہلے فرض دوسرے میں نفل ہے ناظرین اکرام آپ کو سمجھنا آئی ہوگی تو ہمیں کومنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیں اور ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ